رمضان شریف میں بھی کوشش کریں کہ اپنا وقت بجائے فلموں میں ڈراموں میں گزارنے کے رات کے وقت ہمارے یہ پبلک سیشن ہوا کریں گے انشاءاللہ رمضان کی نشریات کے لیے مختلف ٹی وی چینل سے نے رابطہ کیا تھا لیکن ظاہرہ میری اپنی بھی ایک روٹین ہے میں نے سمہ ٹی وی والوں سے کہا ہے ریگولرلی تو نہیں کہ پیچھ میں کچھ پروگرام بھو رکھ لیا کریں گے پانچ بجے سے لے کے سات بجے تک شام کو سید بلال کو تم کے ساتھ انشاءاللہ باقی یہ ہے کہ ہماری جو اپنی چینل کے اوپر روٹین ہے شاید اور بلال بھائی کے چینل کے اوپر وہ رات کو گیارہ سے لے کر ایک بجے تک انشاءاللہ لائف سیشن ہوگا جو سٹوری سنانے والا لائف سٹوریس والا اور اس کے بعد پندرہ منٹ کے وقت کے بعد میں انشاءاللہ گوششن آسر کا سیشن کیا کروں گا جو روزانہ کرتا ہے آلماس آدھے گھنٹے سے چالیس منٹ تک اور یہ جو جمعہ والا یہ ظاہر ہے کہ اب یہ آخری سیشن ہے رمضان والا سیشن تو اس وقت نہیں ہوا کرے گا رمضان میں پھر یہ گیارہ سے ایک بجے تک بہت رہے گا کیونکہ ہم نے قیام اللہیل تو کرنا ہے پاکستان کے ٹائم میں مطابق گیارہ اور انڈیا کے ٹائم کے مطابق ساڑھے گیارہ بجے ہیں باقی عرب ملکوں میں ظاہر ہے اس کو نو کا ٹائم ہوگا تو یہ روٹین یہ ہوگی اس میں باقی معاملات اسی طریقے سے انشاءاللہ چلیں گے رمضان میں عمر لوگ رات کو جاگتے ہیں ایک روزہ رکھنا سان ہو جاتا ہے پھر بجر پڑھ کے آپ سوئیں سور کے وقت اٹھیں آدھا روزہ ویسے ہی گزر جاتا ہے اچھا یہ جو مشہور ہے نا کہ بجر کے بعد جو سو جائے تو اس کی اکل زائل ہونے کا اندیشہ ہے یہ ضعیب روایتیں نہیں ہیں یہ جھوٹی روایتیں ہیں گھڑی ہوئی کوئی اکل زائل ہونے کا اندیشہ نہیں ہے ہاں سننے ضرور ہے کہ نبیل اسلام سورة تلو ہونے کے بعد سوتے تھے حقیق فجر کی نماز پڑھ لی آپ کی مرضی آپ سو جائیں کوئی ایشو نہیں ہے اصل چیز ہے کہ نماز گزا نہیں ہونی چاہیے اس کیوں پر ایمفیسائز کریں کہ نماز گزا نہیں رات کو جاگیں بہترین ہے لیکچر سنیں قرآن سٹڈی کریں فجر کا وقت ہو فجر کی نماز پڑھ گیا سو جائیں آپ دیکھیں اس لئے ہنفی بھی فجر جو ہے جلدی کر لیتے ہیں ایسے عام دنوں کو کہتے ہیں وہ جی روشنی میں پڑھنا زیادہ سواب ہے لیکن ادھر وہ یہ سواب بھول جاتے ہیں جلدی کر لیتے ہیں کیونکہ لوگوں نے سونا ہوتا ہے جا کے رات کو آپ سارے اپنے معاملات کریں نبیل اسلام بھی رمضان کی راتیں جا کے گزارہ کرتے تھے آپ کو آدھا روزہ تو ویسے ہی گزر رہے گا میری تو سال ہا سال سے روٹین ہے میں تو رمضان شریف میں میں نے اپنی ساری چھوٹیاں سمال کے رکھی ہوتی تھی رمضان شریف پورا مہینہ میں چھوٹی لے لیتا تھا کئی سالوں سے روٹین اب تو اللہ کے شکر ریٹائرمنٹ لے لی ہے لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد میں زیادہ مصروف ہو گئے ہوں میں یقین کریں میں اپنی وائٹ سے بچوں سے کہتا ہوں میں اپنی یونیورسٹی کی لائف میں اپنے پالج کی لائف میں اتنا مضروب نہیں تھا حالانکہ اتنا پڑھنے لکھنے والا بندہ تھا آفیس میں بھی میں ایک ڈینامک قسم کی آفیسر کی حیثیت سے میرا بھگ گھوز رہا ہے جتنا کام مجھے اب کرنا پڑتا ہے میں اللہ کا شکر رہ دار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ایک کام کے لیے چنا ہے اپنی ساری ایفرٹس پھوٹ کروں اس کام میں آپ لوگ بھی اس ٹائم کو اٹلائز کریں قرآن تفسیر کلاسز شروع کریں یہ آپ جو چٹکھارے دار قسم کے میرے کلپ دیکھتے رہتے ہیں ایک طرح ہی موضوعات پہ رمضان شریف میں آپ نا قرآن کے ساتھ قرآن کلاسز شروع کریں یہ جو نئی والی ہیں جو مسلح والے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہیں ایک تو پرانی ہے نو سالوں میں ربارڈ ہوئی ہیں اکتوبر دوہزار دس سے اکتوبر دوہزار انیس تک 344 لیکچرز میں وہ بھی الگ سے ہیں لیکن یہ زیادہ میں نے اس کو بڑے اتمام کے ساتھ الحمدللہ رکارڈ کروایا ہر چیز اس میں میں نے آپٹیمل کور کی ہے اور ہم نے پہلی دفعہ ان قرآن کلاسز میں تو یہ نہیں تھا کہ نیچے قرآن ڈسپلے ہو تو اس میں آپ کو مصف سامنے لے کے بیٹھنا پڑتا تھا لیکن یہ جو قرآن کلاسز ہیں اس میں ہم نے بڑے موٹے فانٹ کے اندر نیچے مصف ڈسپلے کر آیا جس کی نظر کمزور بھی ہونا وہ بھی پڑھ سکتا دیکھیں آلموسٹ یہ تقریباً اتنی ویڑت بنتی ہے میری کتابوں کی یہاں سے لے کے یہاں تک یہاں تک کتنی وہ پھر ڈسپلے ہوتی ہے نیچے آیت آپ دور بھی بیٹھیں وہ تو بالکل واضح پڑی جاتی ہے مصف لینے کی ضرورت نہیں صرف ڈائری لے کے بیٹھیں آیت آپ کو آنے کی نوٹ کریں قرآن کلاسز کور کریں انشاءاللہ تو دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں جو ہمارے سٹوڈنٹس اسلامی بھائیوں میں بھی اسلامی بہنوں میں بھی کہ وہ قرآن تفسیر لیکچرز کے ذریعے پھر آگے لیکچرز دیتے ہیں آلموسٹ ساری چیزیں میں پراس ریفنسز بھی احادیث کے کور کرتا ہوں آیات کے اگر احادیث کے نمبر ظاہر اس میں نہیں لگے ہوتے ہیں فیلمدی بیان کر رہا ہوتا ہوں تو ہمارے جو بھائی ہیں مسلم اونلی والا چینل انہوں نے وہ سارے قرآن کلاسز کو کلپس بنا برا کے ایک ایک ریفزن لگا کے اسے اپلوڈ کیا ہے اس چینل پہ جا کے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن وہاں آپ کو ظاہر ہے پیچز کی فارم میں ملے گا قرآن کلاسزز یہاں سے کور کریں اور ریفرنس چاہیئے تو وہ میں نے اٹلیس کتابوں کے نام ضرور بتا دیئے وہ آپ اس پہ سرچ کریں اسلام سے سکسٹی میں وہ بھی آ جائے گا اپنا اینی ٹائم قرآن کے ساتھ گزارے رات کو بہترین وقت ہے آپ اس کو ہیڈلائز کریں جو آفس سے چھوٹی لے سکتے ہیں وہ چھوٹی لیں رمضان کو آپ اللہ کے لیے اس اعتبار سے ضرور گزارے اپنی باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ جتنی دنیا داری والے معاملات ہیں ان کو بس آخری درجہ تک ایزے لاس ہزارڈ کریں جو لوگ جن کے کاروبار سیٹ ہیں اور مکوشش کریں کہ اپنا وقت اللہ کے لیے گزارے اور نوبری بیشہ لوگ جو چھوٹی لے سکتے ہیں وہ چھوٹی لے لیں کالوجیز والے یونیورسٹیز والے تاکہ اپنی ایفرٹ اس کام میں پڑھ کریں نمزان شریف کو ضرور یوٹلائز کیا کریں یعنی ایک آپ کو موقع مل جاتا ہے پورا قرآن کور کرنے کا ادر ویس آپ کے لیے روٹین میں تو ہمارے مساجز کے اندر قرآن ایک طرف سے نہیں شروع کیا جاتا میں آپ کو اس لذت اور چاشنی اور اس ٹیسٹ کا بتا نہیں سکتا الفاظ میں جو میں انجوائی کرتا ہوں نمزان کے اندر محول بنا ہوتا ہے قرآن پورا کمر ہوتا ہے اتنی دلی خوشی ہوتی ہے کہ اس ایک مہینے میں روزانہ نیا پارہ شروع ہو رہا ہوتا ہے انسان کے پر ایک کیفیت ایک وخرے جہاں میں انسان چلا جاتا ہے واقعی یہ وکرا جہاں ہوتا ہے یہ نمزان میں آپ کو ایک موقع مل گیا پورا قرآن کمر کرنے کا ویسے آپ اور میں آپ کو بتاؤں ویسے بیٹھ کے آپ قرآن پڑھیں پندرہ بیس منٹ کے بعد بیٹھنا بعض لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے لیکن نمزان میں آپ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں دو دو گھنٹے کھڑے رہتے ہیں کہ رات سن بھی رہے ہیں اور سامنے مصف ہو یا موبائل کے اندر اور آپ اس کو لے کے چل رہے ہو کیا بات ہے یہ تو ایک نشہ ہے صحابہ اکرام کی سنت ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور موقع دی ہے انشاءاللہ اس نمزان شریف کو بھی اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ گزاریں اور وہ لیکچرز بھی نمزان سے مطالق 53 اے بی سی ڈی ای مسئلہ دیکھیں آج ہم نے کمیونٹی پر شیئر بھی کروا دی ہے تاکہ آپ کو احکام مسائل بھی بتا چل دیں صورت البقرہ کی میں نے وہ آیات 185 آن ورڈ کور کی ہے جس میں رمضان شریف کا ذکر ہے یا ایواللہ دین آمنو کتی با عریقم اس سیام سے لے کر اینڈ تک اور اس میں میں نے سارے جو فقیہ کام مسائل ہیں وہ بھی سارے اس پر بتائیں ہیں باقی ہماری جو اکیڈمی کی روٹین ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو اکیڈمی کی روٹین الحمدللہ رمضان میں بھی وہی رہتی ہے یعنی کوشش کریں دس بڑے سے پہلے آپ پہنچیں اور جو لوگ یعنی دور سے آنے والے ہیں یا قریب والے بھی کوشش کریں کہ سہر ہی کرتا ہی نکل آئیں انشاءاللہ اکیڈمی آپ کو کھلی بھی ملے گی یہ ورہاں آپ سبح سات بڑے بھی آئیں میں ویسے ان کو مباند کر دوں گا اس دور ویسے تو یہ نو بڑے کھلتی ہے میں نے کہوں گا کہ آپ سات بڑے بھی ویلیبل ہوں تاکہ لوگ تھنڈے تھنڈے ہی پہنچیں سورج زیادہ بلند ہونے سے پہلے تاکہ انہیں روزہ کی تقریبتہ کاٹ نہیں پڑے یا انشاءاللہ بہترین ائر کنڈیشنی کا بندوبست ہے واش رومز ہیں آئیں تلاوت کریں یا جب تک میں نہیں آ جاتا ہوں اس وقت تک آپ وہاں پہ آرام بھی کر سکتے ہیں دوسرے علاقوں سے لوگ آئے ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ کپ شپ کر سکتے ہیں وہاں پہ پہلے پہلے پکمل ہو جائے کرے گا کوش کریں دس پہلے سے پہلے پہنچیں نو بجے پہنچیں آٹھ بجے پہنچیں سات بجے پہنچیں اسی طریقے سے یہ روٹین تمہیں آپ کو بتا دی ہے رات کو گیارہ سے لے کر ایک بجے پہنچیں رمضان شریف میں عبادت کو کم کرنے کی وجہ بڑھا دینا چاہیے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا جو ہے نب وہ کھانے پینے سے زیادہ توجہ اٹھا کے زیادہ توجہ عبادت کی طرح کریں اور یہ سٹیٹ آف مینڈ ہی ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں آپ فاق ہے تو آپ میں نے اتنے سموں سے کھا جانے ہیں اور اتنا یہ انڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رمضان کے بعد بجائے وزن کام ہونے کے بڑھ جاتا ہے یہ کام نہ کریں جور سے روزہ افتار کریں اس کے بعد کھانا کھانے اس وقت آپ کو فیل ہوگا لیکن تھوڑے دیر بعد کوئی فیلنگ نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی بھوک رکھ کے کھائیں جا میں ترمزی میں عدیث ہے نبی الاسلام فرمایا کہ ابن آدم نے پیٹ سے برا کوئی برطنی جو بھرا ہو اس کے لیے اتنے ہی کافی ہے کہ ایک حصہ کھانے کے لیے ایک پانی کے لیے ایک ہواد لیے چھوڑ صحیح صلح کے ساتھ عدیث کو بھی اچھا وقتی طور پر بھوک لگتی ہے لیکن تھوڑی دیر بعد اور روٹی پکانے کے لیے لینے کے لیے اور صادی آپ کہتے ہیں میری تو بھوکی مر گئی ہے وہ اس لیے مر جاتی ہے کہ وہ بس اتنا کھانا آپ کے لیے کافی ہوتا ہے بھوک رکھ کے کھانا کھائیں انشاءاللہ پھر آپ روٹین کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے چل سکتے ہیں اور ٹائم ٹیبل بنا لیں ٹائم ٹیبل بنائے بغیر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں ٹائم ٹیبل بنائیں کہ فجر کے وقت میں نے یہ کرنا ہے یا رات کو میں نے اس وقت جو ہے وہ قرآن پڑھنا ہے اس وقت سے لے کے اس وقت قیام اللہیل ہوگا اس وقت سے یہ وقت میں نے یہ ہوگا اس کو ایک دفعہ سوچ کے لکھ لے کہ میں جو منیج کر سکتا پھر اس کو سٹیٹلی فالو کرے ریلیجیس لی ادر وائز اگر آپ یہ کہیں گے نہیں آج میں نے اس وقت جو ہے وہ کر لیا کل میں اس وقت کر لوں گا پھر وہ آپ کا کام کمپائل ہوتا جائے کہ ایک دن یہ کام اس لیے بخاری مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو مختصر عمل پسند ہے جو روٹین کے ساتھ کیا جائے بنسبت اس عمل کے کہ جو روٹین سے نہ ہو لیکن کسرت سے ہو ایک شخص کہتا ہے کہ میں روزانہ سو دفعہ دروشی پڑھوں گا ایک دن سو دفعہ پڑھتا ہے اگلے دن پچاس دفعہ اگلے دن ایک ہزار دفعہ نہیں روزانہ ہی دس دفعہ پڑھ لیں روزانہ ہی سو دفعہ پڑھ لیں جدنہ اس کو سانی ہے اس طرح اپنے لیے مخصوص کر لیں قرآن کلاسیز ایک ایک گھنٹے کی ہیں جو نئی والی ہیں وہ سٹرکٹلی سٹاف وارچ کے ذریعے اپلوڈ ہوئی ہیں پوری نہیں سن ستے آدھا گھنٹہ سن لیں افطار سے پہلے آدھا گھنٹہ لگا کے آدھا کلاس سن لیں اس کے نوٹس بنا لیں میں کہا تو آپ صورت البکرہ ہی کور کر لیں قرآن کے پہلے چھے لیکچری میرے تعریف کے پر چالیس پوائنٹ جو میں نے کور کی ہیں وہ ہی کور کر لیں تو آپ پر دین کے اتنا علماء جائے گا انشاءاللہ لیکن اپنی روٹین کو قرآن کے ساتھ جوڑیں اس طرح شریف میں بالکل سستی رہتا ہے بچے جن کے دس سال سے بڑے ہو چکے ہیں وہ بھی روٹین کریں میں نے بھی الحمدللہ ارادہ کی ہے کہ میں اثر سے مغرب بچوں کو لے کے بیٹھوں قرآن شریف کھول کے ان کو قرآن حکیم کور کروایا دے اچھا اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ شروع سے قرآن شروع کریں چھوٹے بچوں کے لیے ظاہر ہے کہ انٹرسٹ کی چیز جو ہے وہ واقعات ہوں گے تو یا اللہ تعالیٰ کی جو فیزیکل فنومن آف نیچر ہے اس سے لیٹر چیز ہیں یہ اخلاقیہ سے متعلق ہیں وہ آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کونسی صورت شروع کرنا چاہتے ہیں میں تو ایسے آپ سب کو مشورہ دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بہترین بیان احسن القصص کہا ہے جس صورت کو وہ ہے صورت یوسف صورت نمبر بارہ اس میں انٹرسٹ بھی ڈویلپ ہو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے صورت یوسف کو لے کے چلے یا انبیاء اکرام کے واقعات میں سورہ ہوت اور سورت العراب ہے عقید توحید کے اوپر سورہ الزمر ہے سورہ النام ہے سورہ بنی اسرائیل ہے یعنی جو آپ سمجھتے ہیں اگر بچے بڑے ہو چکے ہیں پھر ٹھیک ہے سورت البقرہ سے سٹارٹ ہے سورت البقرہ بھی خود اپنے اندر واقعات کو سمجھے ہوئے اگر آپ کو آتے ہیں تو وہ تو سب سے بیسٹ ہے بنی اسرائیل کی ہسٹری ہے اس لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس مدنی سورت کو قرآن کے آغاز میں رکھا ہے داکہ کسی کا انٹرسٹ دوز نہ ہو اور سورت البقرہ کے پہلے چار رکور پورے قرآن کی دعوت کا خلاص ہے وہ آپ میری قرآن تفسیر کلاسیز میں اگر سن لے نا پہلے چار رکور سورہ بقرہ جیسی تو سورت ہی پہلے یہ تو چوٹی ہے قرآن کوہان ہے تو جو آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ آپ کر لیں سورہ بقرہ لیکن اس کے لئے پہلے تھوڑی اپنی تیاری کر لیں آپ نے کچھ پڑھا ہوا ہو تفیم القرآن سے پڑھ لیں آسر و بیان سے پڑھ لیں ہمارا تفسیر لیکچر سن لیں یا وہی لیکچر لگا لیں سامنے بچوں کو بٹھا کے LED کے اوپر ساتھ نوٹس بناتے جائیں تاکہ چیزیں کور ہو اپنی قرآن کے ساتھ سارا شغف ہو انشاءاللہ بچوں کو روزوں کی بھی عادت ڈالیں اب روزے کوئی مشکل نہیں رہے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے تو جون جلائی کے روزے تھے اب تو یہ بڑے آسان روزے آگے ہیں الحمدللہ وہ رکھے جا سکتے ہیں کوئی اسائشو نہیں ہے بچوں کو ابھی سے روٹین ڈالیں گے تو وہ پھر آگے روزے رکھیں گے اثر وائز پھر کہاں انہوں نے روزے رکھنے ہیں ظاہر ہے ایک ایفرٹ تو پھٹ کرنی پڑتی ہے تو یہ خود بھی روزوں میں احتمام کریں قرآن کا بچوں کو بھی کروائیں اور جوڑیں قرآن کے ساتھ قرآن کے عقائد و نظریات کے ساتھ ترجمہ والا قرآن لے کے بیٹھ دیں سامنے تقیئے رکھ لیں اس کے پر مصف رکھیں ایک رکوی بے شک ترجمہ کے ساتھ کبر کریں لیکن اس کے بعد پھر آپ ان کی کانسلنگ کریں اور قرآن سرکل کریں آپ اس پر ڈیبیٹ کریں کہ ہاں جی آپ بتاؤ اپنے الفاظ میں بیان کرو کہ آج ہم نے کیا سیکھا اس طرح سپیکنگ پاور ان کی انہانس ہوگی پھر وہ اچھے دائی بنے گے انشاءاللہ